بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ایک سریز چاہیے کوئیسٹن آنسرز کے سریز جس میں ہم مختلف طرح کے لوگوں کے کوئیسٹنز کو آنسر کرتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک روڈ میپ دیں اور اس پر وہ عمل کریں اور اپنی تمام طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ ان کو اورکم کر لیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ ویڈیو تو بنا لیتے ہیں بنوا لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے یہ سب سے بڑی ہمارے لیے دکھتے بات ہے کہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے جو لوگ بھی عمل نہیں کرتے معذرت کے ساتھ میری ساتھ والی بیلڈنگ میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو تھوڑی سی توڑ پھوڑ کی جو ہیں وہ آوازیں آئیں گی معذرت کے ساتھ جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں کسی کا کچھ نہیں جاتا آپ صرف اپنا نقصان کریں گے میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہے کسی کا نقصان نہیں ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی help کر سکتے ہم کریں free coaching ہم نہیں کر پاتے ہم نہیں کر سکتے ہمارے لیے بڑے problems کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جب کبھی انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہم لازمان free coach کریں گے لیکن ابھی کے لیے نہیں ہے لیکن ایک بات میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں کہ جو مفت مشورہ ہوتا ہے اس کی کوئی value نہیں ہوتی لوگ سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں آپ کو عمل کرنا پڑے گا اگر آپ عمل کریں گے تو ہی آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے تو ہمیں ایک لڑکی نے ووٹس اپ پہ اپنا جو ہے وہ problem شیئر کیا ہمارے ساتھ اب اس ویڈیو میں ہم اس کو روڈ میپ دیں گے اگر یہ محترم آپ نے اس روڈ میپ پہ عمل کرتی ہے تو ان کی بھی زندگی بدلی جائے گی اگر عمل شرط ہے اگر عمل نہیں کرتے آپ تو پھر آپ کی زندگی آپ کی مرضی آپ کے فیصلے جو مرضی کریں آپ سب سے پہلے ان کے سکرین شوٹس کو ہم پڑھتے ہیں ان کے سکرین شوٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیں ان کے سکرین شوٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کہ ان کی problems کیا اور ان کی problems کا solution کیا السلام علیکم و علیکم السلام ایم سٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایر اینڈ می ایج اس نائنٹین ایرز مجھے سات ایرز پہلے سے fear of death کا بہت سامنا کرنا پڑھ رہا تھا دین میں اور مجھے بہت سے panic attacks آئے میں نے psychologist سے مدد بھی لی medicine بھی کھائیں بعد میں وہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا وہی fear of death جب میں کسی کی موت کا سنتی تھی تو مجھے تھی تو وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتی تھی ہر وقت مرنے کا خیال پھر میں نے کامران بھائی کی ویڈیوز دیکھی جس سے میں دو سال تک بلکل ٹھیک ہو گئی مجھے گوئی anxiety depression نہیں تھا لیکن پھر winters میں مجھے یہ دوبارہ سے ہو گیا دوبارہ سے ہونے لگ گیا اب trigger ہو گیا اب مجھے health phobia ہے بہت زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے جس کی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی میرا ویٹ پہلے 75 kg تھا اب 60 kg ہو گیا ہے جب blood test کروائے وہ سب normal آئے iron deficiency تھی تھوڑی سی اور ڈاکٹر نے کہا کہ پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن میں پھر بھی پریشان رہی then کچھ عرصے بعد مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگ گئی جیسے کہ چکر آ رہے ہوں اور میرا خود کی body پہ کابون بھی نہیں تھا میں ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا کہ آپ کو بس intestine infection ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی ہلکا سا infection اس نے مجھے پانچ دن کی medicine دی میں ٹھیک ہو گئی لیکن میں اب یہ سوچتی ہوں کہ infection نکل آیا کوئی اور بیماری بھی ہو گئی مجھے جو مجھے چکر آتے ہیں یہی سوچ ہے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں جب anxiety ہوتی ہے تو میرے تو میری ٹانگوں میں ایسا محسوس ایسا لگتا ہے جان ہی نہیں میں اس میں اس پہ بھی سوچتی ہوں کہ یہ anxiety ہے مجھے بلا وجہ ہو رہی ہے لگتا ہے کہ کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں رہا اب میرے 20 جون کو پہلا board کا paper ہے اور اسی وجہ سے مجھے تیاری بھی نہیں کی جا رہی میں بہت پریشان ہوں تھوڑا سا کچھ ہو جائے میں پاگل ہو جاتی سوچ پہلے blood pressure کا phobia ہو گیا تھا میں کچھ بھی کھاتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا bp ہائی ہو گیا ہے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کچھ بھی کھاتی ہوں ایسا لگتا ہے کہیں bp ہائی نہ ہو جائے میری family history میں blood pressure اور sugar ہے مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے sugar ہو گئی ہے میں جب google search میں طرح طرح کی بیماریوں کے symptom پڑتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے اندر ہیں symptoms پھر میں نے یہ سب deeply سوچتی ہوں خود کو deeply examine کرتی ہوں لیکن بعد میں لیکن میں ان سب سے کیسے نکلوں میں تھک گئی ہوں پلیس میری help کریں thank you اب ان کی روٹین کے پر بات کرتے ہوں میری روٹین ایسی ہے کہ صبح کالیج جاتی ہوں واپس آتی ہوں کھانا کھاتی ہوں جو بھی بنا ہوا ویجیٹیبلز یا چکن جو بھی ہو میں کھا لیتی ہوں ایک روٹی زیادہ ٹائم میرا موبائل پر گزرتا ہے موبائل پر نماز میں پوری پانچ پڑھتی ہوں الحمدللہ ایکسرسائز اور میری روٹین میں اتنی نہیں ہے ایکسرسائز بھی اتنی زیادہ نہیں کھاتی گھر کی ہی کھاتی ہوں رات کو ایک بجے یا بارہ بجے تک سو جاتی ہوں پھر ہماری ٹیم نے ان سے کوئسشن کیا کہ سر کی ویڈیوز پر پہ کب سے عمل کر رہی ہیں آپ اور آپ کو کتنی بہتری محسوس ہو رہی ہے کائن لے بتائیں ان پر ان کا جواب آیا میں پہلے تو پینک اٹیکس کا سامنا کرتی تھی سر کی ویڈیوز سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مطبع یہ ویڈیوز دیکھیں اور ان کے پینک اٹیکس ختم ہو گئے کرسے کے لیے خود پہ کافی کنٹرول آگیا منیج کرنا سیکھ گئی ہوں ماشاء اللہ ابھی بھی منیج کرنا سیکھ گئی ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کبھی بھائی کی ویڈیوز سے میں نکل آئی ہوں لیکن بس کبھی یہ سامنا ہوتا ہے میں انزائٹی کو بھی سر پر سوار کر لیتی ہوں کہ ابھی ہو گئی پھر ہو جانی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے پھر میں سوچتی ہوں کہ مجھے بس انزائٹی کا مسئلہ ہے بیٹھے انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے پھر میں سوچتی ہوں کہ مجھے انزائٹی ریس آرڈر ہو گیا ہے انزائٹی کے بعد کمزوری ہونے بہت محسوس ہونے ہوتی ہے پھر ہمارے ایک ریپرزنٹی نے پوچھا پھر ہماری ٹیم نے پوچھا کہ کیا کیا عمل کر رہی ہیں آپ ہمیں بتائیں کوئی بھی تھوٹ آتا ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ انہوں نے تو آتے رہنا ہے پھر کیوں ہم الجھیں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے پہلے سوچتی تھی کہ یہ بات تو ٹھیک ہو جاتی ہے اب بھی یہی سوچتی ہوں لیکن اب بس پریشان رہتی ہوں ہیلتھ کے بارے میں پریشان اب جس بارے میں بھی رہیں گی تو وہ چیز آپ پہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوگی جس طرح وہ پہلے ہو رہی تھی بہرحال تھوٹس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے ہیلتھ فوبیا ہے بس میں جب سوچتی ہوں کہ مجھے کوئی بیماری ہے سوچتی ہوں نہیں بس یہ ایک تھوٹ ہے سر پر سوار نہیں کرنا پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہوا تو بس یہی سوچتے سوچتے میں پینک ہو جاتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں جسم کیوں ٹھوٹ رہا ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بیماری ہے ہلتھ کے بارے میں ہماری ٹیم نے پھر پوچھا ہلتھ کے بارے میں کیا خیال آتے ہیں آپ کو یہی کہ کوئی سیریس بیماری ہے مجھے پھر میں ترہ ترہ کے بیماریوں کا گوگل سمٹم دیکھتی ہوں گوگل پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب میرے اندر ہیں لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں ان کی جو میجر پرابلم ہیں ان میں سب سے جو ہے پینک اٹیک ہیں اور ان کو ونٹر میں ڈپریشن ہو گیا جسے سیزنل افیکٹیو ڈیسورڈر کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کو ہیلتھ انزائیٹی ہے ان کا ویٹ لوس کا مسئلہ ہے ان کو انٹسٹائن انفیکشن ہوا تھا چونکہ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ سینسٹیو نیچر ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے ہائی بی پی کا ان کی فیملی میں مسئلہ ہے شگر کا ان کی فیملی میں مسئلہ ہے ایسے سینریو میں کیا کریں اور بار بار یہ ہیلتھ انزائیٹی کو لے کے پریشان ہوتی ہیں گوگل سرچ بہت زیادہ کرتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ گوگل سرچ آپ جتنا زیادہ کریں گی آپ اتنا زیادہ پینک رہیں گی اتنا زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑیں گی اگر آپ گوگل سرچ پہ ذرا سردرد کے بارے میں بھی سرچ کریں گے وہ مختلف طرح کی چیز نکال کے دے دے گا یہ سب سے بری چیز رہی ہے میری زندگی کی لیکن سب سے اچھی چیز یہ رہی کہ اس نے مجھے ایک وے بتا دیا وہ وے کیا تھا وہ ایک کتاب تھی یہ ریچرڈ بینڈلر کی جوزف مورفی کی تھی یہ بھی ایک وہ کتاب تھی جس میں اپنی مرضی کی زندگی حاصل کریں اس چیز نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہمارے اختیار میں ہے جس نے مجھے روڈ مپ دیا گوگل سرچ بعض دفعہ بری بھی ہے بعض دفعہ اچھی بھی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہیلتھ انزائیٹی کی بات کرتے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم ہے جو آپ کو ہے اور وہ ٹیسٹوں میں بھی نہیں آرہی اور آپ کے سامنے بھی نہیں آرہی ایک چیز تو آپ بڑی تسلیس ہے جو اپنے ٹیسٹ کروالی اپنے بلڈ اوپر مر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا مرنا تو سب نہیں سب کو کوئی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ کانشیس لی اور سب کانشیس لی یہ ایڈمیٹ آپ کی روٹینز بہت زیادہ خراب ہیں سب سے پہلے تو فیر آف دیت پہ بنی ہماری ویڈیوز دیکھیں پہلے یہ چیزیں آپ پہ عمل کر رہی تھیں اب کیوں نہیں کر رہی تھی اب آپ عمل میں کمی کر رہی ہیں کیونکہ آپ دھر جو رہی ہیں اپنے دھر کو کلیر کریں ضروری ہے شادی بائی چوائس نہیں ہے شادی ہمارے لیے جو ہے نا جب دل چاہے کر لیں جب دل چاہے اس میں معاملہ نہیں آتا عورت ہوئی مرد جیسے بالی گو فرس پیرٹی ان کی شادی ہونے چیئے ہم چونکہ مذہب سے بہت دور ہیں اس لیے دنیا میں ہم پرابلمز کا سامنا کر رہے میں گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہو کہ مسلمان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا لیکن آج یہ بیماری سب سے مسلمانوں میں آپ کو نظر آگی کیونکہ مسلمان دین سے کوسو مل دور گوڈ سلیپ آپ بہت غلطی کر رہی ہیں دیر سے سو رہی ہیں دیر سے اٹھ رہی ہیں آپ کے ریگلر بیسس پہ ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہے جب تک شادی نہیں ہو رہی زیادہ زیادہ ایکسرسائز کریں جب تک شادی نہیں ہو رہی اپنے آپ کو مل مینٹین کریں اپنے ہر نگیٹیو تھوٹ کو پوزیٹیو کر دیں اس کے آپ کو اچھی کنڈیشن میں ویولائز کرنا بڑا ضروری ہے سمپل آنکھیں بند کریں خود کو ایک منظر میں لے جائیں جہاں بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا گول ہے اس جگہ پہ جا کے خود کو میکسیمم اچھے سے ہیل کریں ہر وہ چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں ہر وہ چیز کو پکڑ کے دیکھیں کہ وہ چیز آپ کی دسترست میں آگئی ہے وہ چیز آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دے گی وہ چیز جہاں رکھیں گی آپ وہ نیگیٹیو سے آپ خود بخود پوزیٹیو سوچیں نماز قرآن پڑھیں سورہ رحمان کی تلاویس سنیں لازمان سنیں ریگلرلی بسیس پہ سنیں اور ہر چھوچ چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ شکر کی ادا کرنے کی کمی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہی ہیں آپ کتنی زیادہ پریشانیوں میں تھی ان سب سے نکل کر یہاں آئیں انسان بڑھانا شکر ایک چیز نہیں تو سب چیز نہیں اور ایک وقت آتا جب اللہ ایک چیز دے دے پھر ایک رہ جاتی ہے یہ ہی میری ایمورٹن تھی انسان نشکر اپنی نشکریوں کو کم کریں ویڈیوز پہ عمل کریں عمل کرنے سے آپ کو کامیابی ملنی ہے آپ کی زندگی کی فرنڈ سیٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھیں آپ کی زندگی آپ کی مرضی چاہیں تو اسے جا کے کھڑے میں مار دیں چاہیں تو اس کو بہت خوبصورت بنا لیں آپ کے اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنا اسی طرح کسی کا کوئی بھی کوئی 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 لے سکتے ہوں وہ لازم لیں گے ایک بات یاد رکھئے گا جلدی نہ ڈالیے گا نہیں آج ہی بنائیں آج ہی بنائیں ابھی کریں ایسا نہیں پلیز تھوڑا وقت دیجئے گا آپ کے ٹوپک میں انشاءاللہ جب ویڈیو بننی ہوگی ضرور بنائیں گا آپ میں بہت خیار رکھے